موسیقی 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 یہ ہے ناظرین بیان میں کہا گیا کہ بیرون ملک سے آنے والے آزمین حج کے لیے سعودی عرب روانہ ہونے سے قبل زیادہ سے زیادہ بہتر گھنٹے پہلے کا پی سی آر منفی ٹیسٹ ریپورٹ جمع کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی انہیں مکہ اور مدینہ میں قیام کے دوران کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیے گئے احتیاطی اقدامات پر بھی عمل کرنا ہوگا خیال رہے کہ حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے امید ہے کہ اس سال حج کا فریضہ جولائی میں ادا کیا جائے گا اور کوٹا سسٹم کے تحت ہر ملک سے محدود تعداد میں مسلمانوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی جائے گی سال دوہزار اکیس میں کوویڈ نائنٹین کی وبا کی سبب صرف چند ہزار مسلمانوں کو ہی فریضہ حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی جبکہ اس سے قبل یعنی سن دوہزار بیس میں صرف ایک ہزار لوگوں کو ہی حج کرنے کی اجازت ملی تھی کرونا وارث کی وبا سے قبل ہر سال دنیا بھر سے بلوموم پچیس سے تیس لاکھ کے قریب مسلمان حج کے لئے سعودی عرب آتے ہیں ناظرین اکرام اس طرح کی تازہ ترین خبروں کو جانے کے لئے ہمارے چینل بصرط آن لائن سے جوڑے رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنس کیجئے ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کیجئے ہماری ٹوٹر انڈل کو فالو کیجئے شکریہ خدا حافظ